اسلام علیکم ایویون ای ہوپ آپ سب خلیت سے ہوں گے میر اللہ بلیس یو آل ویڈ گوڈ ہیلتھ آمین آپ سب کو رمضان قریم کی اتوانس مبارک بات جیسا کہ نیکسٹ ویک سے روزے شروع ہو رہے ہیں تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے یہ کیک جو ہے سٹار اور مون کی شیپ میں بیک کیا ہے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو کیک جس میں آپ نے بیک کرنا ہے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیں آپ اس کو برش کے مدل سے آئل لگائیں اور جو میتا ہے اس کو ڈسٹ کریں سٹیپ ون میں سب سے پہلے ہمیں 5 ایکس چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں 1 کپ شوگر اس کو بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں اور 1 ٹی سپون بنیلا ایکسٹرائپ آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں 15 منٹس تک اور اس کی آپ نے شروع میں سپیٹ جو ہے وہ کم رکھنی ہے اور آئسا آئسا آپ نے اس کی سپیٹ کو بڑھانا ہے اور 15 منٹس تک آپ نے اس کو اتنا زیادہ مکس کرنا ہے کہ آپ اس کا جو بیٹر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فلوفی تھک ہو جائے جب یہ تھک ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے 1 تھرڈ کپ ملک ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں 2 ٹیبل سپونز جو ہیں ویجیٹیبل آئل ایڈ کر دینا ہے سٹیپ ٹو میں جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہمیں 1 کپ میدہ چاہیے آل پرپرس فلور اور اس کے اندر ہم نے کون سٹارٹ یا کون فلور جو ہے وہ 3 ٹیبل سپون لینے ہیں اور اس کے ساتھ 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا یہ ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے چھاننا ہے 2 ٹائمز آپ نے سفٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے جو ایکس والا بیٹر ہے اس میں گریچولی جو ہے ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا نہ ہی اس کو اوور مکس کرنا ہے یعنی جیسی آپ کو لگے کہ میتہ جو ہے جو ٹرائے انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں مکس ہو گئے ہیں تو آپ اس کو مکس کرنا بند کرتے ہیں ایک کچو بیٹر ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو بیکنگ ڈش جو کہ پہلے سے ہمیں تیار کر کر رکھی ہوئی تھی اس میں ڈال کر اس کو اوون میں جو کہ ہم نے پرن ہیٹ کیا ہوا ہے 340 فرن ہائٹ وے اس میں آپ 15 مینٹس کے لئے بیک کر لیں جی تو آفٹر 15 مینٹس کیک اس ریڈی اور اس کو تھنڈا ہونے دیں اور جتی دیر میں کیک تھنڈا ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم فریش کریم جو ہے اس کی فراسٹنگ بنا لیتے ہیں تو سٹیک 3 کی انگریڈینٹس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے سٹرابیریز سکسٹین ٹو ٹوینٹیں ان کو آپ اچھی طرح واش کرنیں اور پھر اس طرح نے جس اخطیر کرنیں ان کو یعند نہیں کرvoir پرٹھو ٹرابل پر رکھ دیں دیکھو ہیں فرقوں جس ای 되는데 سے وہی سٹیک ہیں حالق اخیر کریں منن سٹار کی سٹیک ہیں worksheet ر Pennsylvania نوان یہ ہے اس میں کس طریقے سے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کی ویپنگ کریم کے لیے 2.5 کپ ویپنگ کریم اور 1.5 کپ پور شگر جب آپ نے دیکھیں کہ جو پیم ہے وہ تھک ہونا شروع ہو رہی ہے اس میں آپ ایسا ایسا شوگر ایڈ کریں اور بیس ریزرٹس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تھنڈی ویپنگ کریم استعمال کریں آپ سب سے پہلے کیک پر فریش کریم کی لیے لگائیں اور سٹرابیریز اس کی جو لیئر ہے اس کو لگانے کے بعد اس کی اوپر پھر آپ نے فریش پریم جو ہے اس کی لیئر لگانی ہے اور اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں اور اس کے اوپر آپ نے جو کے کا دوسرا بیس ہے اس کو اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اور اس کے اوپر پیر آپ نے ویپنگ کریم جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اور آپ سائل پر سٹرابیریز لگا سکتے ہیں آپ نے پسند ہوتا بھی جیسی بھی جیسے بھی آپ اس کو ڈیکورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائن بنایا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا بنیلا ایکس ریٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تو ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو بناور کے لیے فریچ میں رضور رکھیں اس کے بعد آپ اس کو سرک کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک دیکھنے میں بڑا زبدست لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ سے کھانے میں بھی بہت مسے کا تھا جی تو کیسا لگا آپ کو آج کا کیک آپ کو اگر اس کو ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اور آپ اس کی آئسنگ جو ہے وہ فریچ لین کی بجائے بڑر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اپ ٹو یو تو آپ کی چوائے سے جو بھی آپ کو ایک چیز پسان ہو اس کے مطابق آپ اس کی فراسٹنگ بنا سکتے ہیں تھنکیو سو مچ پر وچک مائی ویڈیو پلیس سبسکرائب لائک اینڈ شیئر می چینل فازیہ فرکان مونہس کچن فالو می آن مائی انسٹرگرام اکاؤنٹ مونہس کچن تھنکیو سو مچ سٹے ہیلڈی سٹے سیف ٹیک کیر ملتے ہیں نئی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ